نمستے دوستو اور آج میں اپنے بلوگ کی شروعات کر رہی ہوں مارننگ کی روٹین سے تو ابھی میں برطن دھو رہی ہوں مارننگ کے ایکشلی ہم نے بھی رات کو بادام بکھایا تھے تو یہ اسی کا باول ہے اور ہم مارننگ میں اپنی ڈرنک لیتے ہیں میں بلیک ٹی لیتی ہوں اور میرے ہسپنڈ وارم وارٹر لیتے ہیں تو یہ اسی کے برطن ہے جو میں دھو رہی ہوں اور اب میں یہاں کر رہی ہوں بریکفست کی تیاری تو میں یہاں پہ جو بوائلڈ پوٹیٹوز ہیں انہیں چھل رہی ہوں کیونکہ آج ہم پوٹیٹو کا ہی کچھ بنانے والے ہیں جو کہ آپ کو آگے کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا سو یہاں میں سارے پوٹیٹوز کو چھل رہی ہوں یہاں میں نے کم سے کم سات آٹھ پوٹیٹوز بوائل کرنے کے لیے پہلے ہی رکھ دیئے تھے جب ہم اپنی ڈرنک لے رہے تھے تو اب میں انہیں پوٹیٹوز کو چھل رہی ہوں تاکہ آگے کی تیاری کی جا سکے یہاں میرے ہزبنڈ آگے ہیں یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں کیونکہ بریکفرس کا جو کام ہے وہ میرا ہے اور صفائی کا کام ان کا ہے کیونکہ آج کا لاؤگ ڈاؤن ہے تو ہم دونوں ہی ابھی کام پہ نہیں جا رہے ہیں تو ہم دونوں مل جل کے سارا کام کرتے ہیں تو وہ یہاں صفائی کر رہے ہیں اور کرونا کے بارے میں ہی کچھ مجھے بتا رہے ہیں کیونکہ بڑھ رہے ہیں نویڈا میں تو یہاں میں نے سارے پٹیٹوز شل دیا ہے اب میں آگے کی تیاری کروں گی ہیلو دوستو نوستے گوڈ مورننگ اور آج ہے منٹے اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل خوشیری لائف میں اور آج آپ میں دیکھاؤں گا میں نے ابھی پٹیٹوز کو جو بول پٹیٹوز تھے اسے ابھی چھل کے ابھی اسے میش کیا ہے سو آج دیکھتے ہیں میں کیا بنا رہی ہوں سو لیٹس سی کیا میں کیا بنا رہی ہوں بریکفاسٹ میں سو یہ رات کو میں نے کالی چینل بھگا دیئے تھے تو یہ ہم مورننگ میں کھاتے ہیں جو کی بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اس سے آپ کو ہوموگلومین کی کمی ہوتی ہے اور یہ فول آن پروٹین سے بھرا ہوا ہوتا ہے سو اب میں یہاں پہ جو ہے جو مجھے اپنا پیسٹ بنانا ہے جو چیز میں اب بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ آ вниз کو چاپ کر رہ ہوں یہاں میں نے چوپر سے آنین چاپ کر لیا ہے بس میں نے بہت ون دہڑ P.A.T.A.T.O.F. مجھے زیادہ آنینین نہیں ڈالنا ہے تو میں نے بس ون دہڑ P.A.T.A.T.A.T.A.T.A.F. آنینیں کا جو میں نے بچا کے رکھا تھا کل رات کو تو میں نے اسی ہی یس کیا ہے تو یہاں مریے پٹائٹوز میں نے یہاں پہ میں Auch Garage کر لیا ہیں یہاں پہ میں اس میں اپ جو چوبڈ آنین ہے اسے اپ ڈال رہی ہوں جیادہ آنین یوز نہیں کیا ہے اب چاہے تو جیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں کم کونٹیٹی میں ہی یوز کیا ہے آنین کو تو یہاں پہ اب میں آنینز میں ڈال دوں گی میرے ہاتھ میں دھنیا کے پتے ہیں جو کہ میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے میں نے اسے نیچے نہیں رکھا مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے اسے نیچے رکھ دینا چاہیے ہاتھ میں ہی اسے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو نائف سے کٹ کر دوں گی اور اس میں جو میں پیسٹ بنا رہی ہوں اس میں ڈال دوں گی تو میں نے یہ کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی ڈرائے چیلی کٹ کے ڈال دیں گے جو کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ چاہے تو گھر میں ہی چیلی کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں جو ہماری چیلیز ہوتی ہیں انہیں دھوپے سکھا لیجیے چار پانسنگ وہ سک جائیں گے اس کے بعد اسے گھر میں یہ گرائنڈ کر کے یوز کیجئے وہ زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اب میں یہاں پہ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں بس تین سپائسز ایڈ کروں گی یہاں تھوڑا سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں میں نے تھوڑا سا لیا ہے چیلی پاؤڈر اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ گرم مسالہ یوز کیا ہے زیادہ اس میں سپائسز یوز نہیں کرنے ہیں تو میں نے اب باقی میں اب اپنے جو بٹن بچے ہوئے انہیں دھونے کے لئے ڈال رہی ہوں اب میں اسے اچھے سے مکس اپ کر لوں گی ایک ساتھ تاکہ میرا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو میں اسے چم سپون سے میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میسی ہو گیا ہے ویڈیو شوٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سپیشلی کچن میں کیونکہ آپ کا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میسی ہو گیا ہے اوپر سے میرے فون بھی بار بار گیٹا رہتا ہے ویڈیو شوٹ کرتے کرتے اور بہت میسی بھی ہو جاتا ہے تو اب یہاں میں نے تھوڑی سفائی کر لی ہے کیونکہ یہ مجھے زیادہ میسیس پسند نہیں ہے وہ سپیشلی کھانا بناتے ہیں یا بریکفاسٹ کچھ بناتے ہیں مجھے بلکل کلین چاہیے ہوتا ہے تو میں نے یہ کلین کر لیا ہے اب میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھا ہی گیا ہوگا کہ میں بنا رہی ہوں یہاں پہ سینڈوش بنا رہی ہوں میں آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا تو یہاں میں نے بریڈ دونوں دو دو بریڈز کے بیچ میں اپنا جو پیس میں نے بنایا تھا وہ میں نے بھڑ لیا ہے اب میں تھوڑا سا لگا رہی ہوں پین میں آئل اور میں نے اس میں لگا دیا ہے اس میں زیادہ آئل مت یوز کیا آپ چاہیے تو مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ انہیلڈ کیونکہ جو میں نے یہاں پہ بریڈ یوز کیا ہے وہ بھی ویڈ کا بریڈ ہے کوئی میدے کا بریڈ نہیں ہے جو ہامفل ہوتے ہیں تو میں موسٹ آف دا ٹائم ویڈ کا بریڈ ہی یوز کرتی ہوں ہم نے میدے کا بریڈ کھانا ہی بند کر دیا ہے کیونکہ انہیلڈی ہوتا ہے باڈی کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے مورننگ بریڈ فاست کے لیے آپ چاہے تو اس میں ویڈیٹیبلز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان چیز میں ڈال کے آپ چاہے تو پٹائٹوز میں کچھ ویڈیٹیبلز کارٹ کے چیز ڈال کے بھی اس میں آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں اور بہت جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بچوں اور بودھوں سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو یہ ہو گیا ہو رہا ہے میرا سینڈوچ ریڈی میں اس کو کافی کر رہی ہوں تاکہ یہ کھانے میں کافی ٹیسٹی بنے تو میں اس سے کافی کر کے اب اسے ٹو سائیڈٹ کارٹ لوں گی تک کہ اس کا شیپ سہی ہی آئے کیونکہ ایسا کھانے میں بہت زیادہ بڑا لگتا ہے سینڈوچ اور سینڈوچ لوگ ایسی ہی بناتے ہیں ٹو سائیڈٹ کٹ کر کے بہت لوگ تو سینڈوچ میکر کا یوز کرتے ہیں سینڈوچ پہنے کے لئے بہت ہمارے پاس ہمیں آپ پہ ابھی اویلیول ہے نہیں تو میں اسے ہی کٹ کر دیتی ہوں میں جا رہی ہوں دودھ گرم کرنے تو ہمارے یہ دو دن پہلے ہم نے یہ دودھ لیا تھا بہت میں اسے گرم ہی نہیں کیا تو اب میں اسے گرم کر رہی ہوں تو میں کٹ کر کے اسے اب ڈال رہی ہوں اپنے بیٹن میں تاکہ میں اسے گرم کر دوں تو میں اسے گرم کرنے کے رکھ لیا ہے پوری ہیٹ پہ اور بہت ہی دکی بات ہے کہ میرا دودھ پھڑ گیا کبھی بھی آپ دودھ لے کے آئے تو اسے اسی دن ہی گرم کر لیجئے ورنہ وہ پھڑ جاتا ہے سویشلی گرم میں بہت ہی جلدی دودھ پھڑ جاتا ہے میرا دودھ پھڑ چکا ہے اب میں اسے پنیر بنے کے یوز کر رہی ہوں تو میں اسے ایک سوٹی کپڑے میں ڈال کے اسے رک دوں گی تاکہ میرا پنیر بن جائے تو میں نے یہاں سوٹی کپڑ میں اسے ڈال لیا ہے اور میں اسے رک دوں گی پورے ایک دن کے تاکہ یہ پنیر اچھے سے بن جائے تو میں اسے ہی پہ ہی ٹانگ دوں گی کچن میں کہ تھوڑی دیر بعد میں اسے فریج میں رک دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بن جائے میرے ہزبن دودھ لے کے آ گئے تھے ابھی مارکٹ گئے تھے تو وہاں سے وہ دودھ لے کے آ گئے تھے تو میں نے اسے کو گرم کر لیا ہے اور میں نے یہاں ڈال بھی چڑھا لیا ہے اور وہ کچھ مارکٹ سے فروٹی وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں میلے جوز بھی لے کے آئے ہیں انہیں ایشلی سویٹ ڈرنکس بہت پسند ہیں انہیں ڈرنکس بہت پسند ہیں تو وہ موسیل لے آتے ہیں یہاں پہ وہ ٹانگ کا پورا پیک بھی لے کے آگئے ہیں بہت ہی اچھا ہے اس کا مجھے ایک ڈببہ بھی ملیا ہے میں اس چپے کو بھی یوز کر سکتی ہوں تو یہاں ہم انجوائے کر رہے ہیں اپنا کولڈ رنگ کولڈ رنگ تو مجھے پسند نہیں ہے بہت مجھے مازہ وغیرہ سلائس وغیرہ پسند ہے تو میں وہی پیتی ہوں بہت اسے زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ان میں شگر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ باڈی میں بہت زیادہ گلکوز زیادہ کرتا ہے دوستو میں اب نہاکی بلکوز فریش ہو چکی ہوں اور مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے نہاک کی کیونکہ اب گرمیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو مند کرتا ہے کہ دو دو تین تین ٹائم نہایں تو میں اب نہا گئی ہوں مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہاں میں انجوائی کر رہی ہوں اپنا جوس جو کی گرمیاں بہت اچھا لگتا ہے پینے میں آج میں آپ کے سامنے ابھی اسی لئے آئی ہوں کہ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ویڈیوز پہ ویڈیوز نہیں آ رہے ہیں لائکس نہیں آ رہے ہیں ہاں میں مانتی ہوں میرا سٹارٹنگ بلوگنگ ہے مجھے ابھی اتنے اچھا سا کریٹ کرنا نہیں آتا ہے بات میں ٹرائے کر رہی ہوں اور اگر میری چینل کو اچھے ویڈیوز اور لائک ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں بہت جلدی آپ کے ساتھ بیوٹی بلوگز شیئر کروں گی بیوٹی اور بیوٹی ٹپس کو لے کے بہت چیئے سامنے لے کے آؤں گی چینل اچھے سا چلے گا تو میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں لے کے آؤں گی جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں میرا مین مقصد آج آپ کے سامنے آنے کا یہی تھا کہ آپ میرے ویڈیوز بڑھائیے آپ کو کچھ کمی لگ رہی ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے میں اسے امپروب کروں گی بس دوستوں میں آپ سے یہی بولنا چاہتی ہوں اور ہوفیلی آپ میری بات کو سمجھیں گے اور نیکس ویڈیو میں میں آؤں گی اچھا لے کے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی